السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج میں آپ کو ایک بہت زبردست جڑی بوٹی پودے کے پہچھان کر رہا ہوں یہ پودے ہر جگہ نہیں پائے جاتے ہاں البتہ جہاں یہ پودے پائے جاتے ہیں کافی مقدار میں اگے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس پودے کی دو قسمیں پائی جاتی ہیں ایک قسم سرخ ہوتی ہے جو ہر جگہ آسانی سے مل جاتی ہے دوسری قسم سفید ہوتی ہے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ بہت ہی کمیاب جڑی بوٹی ہے اس پودے کو مختلف زبانوں میں الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے جیسے ہندی میں پنرنوہ، بسکھپرا، اردو اور پنجابی میں اٹسٹ کہتے ہیں سنسکریت میں شو بھاگنی کہا جاتا ہے اس پودے کا انگریزی نام بوہارویا ڈیفوسا ہے زیادہ تر اس پودے کو پنرنوہ یا اٹسٹ کے نام سے ہی جانا جاتا ہے دوستو جہاں سفید پنرنوہ ہو وہاں سرخ پھولا والا پنرنوہ بہت ہی کم دکھائی دیتا ہے اس پودے کی جتنی خوبی بیان کی جائے کم ہے اس پودے کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ ایک نئی زندگی دینے والی جڑی بوٹی ہے اس پودے میں قدرت خداوندی نے وہ تاثر رکھی ہے کہ یہ کمزور، نحیف، لاغر، بیمار لوگ جو زندگی سے ناومد ہو گئے ہوں انہیں مایوسی سے نکال کر سہت و تندرستی بھری نئی زندگی عطا کرتا ہے یہ پودا قدرت کی عطا وہ بخشش ہے جسے ہم اپنی لاعلمی کی وجہ سے پیروں تلے رونتے ہیں یا فضول بیکار چیز سمجھ کر اکھار پھیک دیتے ہیں آئیرویت کے مطابق سفید پنرنوہ پیٹ کے تمام بیماریوں میں فیدہ مند ہے دعفے بخار ہے بدن کی سوجن، خون کی کمی، دل کی بیماریاں، خانسی، آتوں کی سوجن، زخم، بواسیر جیسے امراض میں نیایتی مفید اور فیدہ مند مانا جاتا ہے جسم سے ہر طرح کے زہر کو دفع کرنے میں بھی فیدہ مند ہے پیشاب کی جلن، رکاوٹ، پتری کی سمجھ سیاں کو بھی دور کرتا ہے اور جلدی امراض میں بھی بے حد مفید اور فیدہ مند ہوتا ہے دوستو لال پنرنوہ کی طرح سفید پنرنوہ کا پودا زمین پر پھیلاوا نہیں ہوتا بلکہ سفید پنرنوہ کی شاخیں زمین سے قدرے تھوڑے سے اٹھی ہوئی ہوتی ہیں اس کے پتے تھوڑے سے چوڑے اور لمبے ہوتے ہیں اور اس کے ڈنڈل نیایتی نازک اور ملائم ہوتے ہیں اس کے پھول شاخوں کے اوپر ہی سیرے پر ہوتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ اس پودے کی پہچان اور شناخ سے بہتو بھی واقف ہو گئے ہوں گے چلیے اس کے استعمال کے کچھ مفید طریقے بھی جان لیتے ہیں یہ پودے پورا بھارت ورش میں کھلے میدانی علاقوں میں زمین پر پھیلے ہوئے مل جاتے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک لال پھول والی دوسرے سفید پھول والی لال پھول والی پنر روا کے بنسبت سفید پھول والی پنر روا میں زیادہ تاثیر پائی جاتی ہے اکثر دواؤں میں سفید پنر نوا ہی زیادہ استعمال کی جاتی ہے یہ سفید پنر نوا میلین شکم ہے یعنی پیٹ کو نرم کرتا ہے قبض کو دور کرتا ہے بھوک کو بڑھاتا ہے پھوڑے پھنسی رکت پکت اور خون کے خرابی میں فیدہ من ہے بدن کی سوجن کو دور کرتا ہے واجی کرن رسائن ہے پیشاپ کی شدت کو ختم کرتا ہے بلغمی روگ میں نہایتی مفید اور فیدہ من ہے بخار ارقان یعنی پیلیا سینے کا درد پیٹ کا درد لیور کی سوجن کٹنی روگ بچے دانی کے روگ ورم و پھنسیاں پیٹ کا بھاری پن پیشاپ کی بندیش ایام مہواری کی خرابی جیسے امراض میں بہت ہی لاپکاری اور فیدہ من مانا گیا ہے اور کٹنی سٹون کو رس ہارٹ کو قوت دیتا ہے آنکھوں میں لگانے سے موتیا بن آنکھوں سے پانی بہنی کی شکایت دور ہوتی ہے کان میں ٹکانے سے کان کا درد جاتا رہتا ہے کان سے نکل رہے گندے غلیز ماواد کو نکال پھیکتا ہے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ہر طرح کے زہر وش کو شریر سے نکال باہر کرتا ہے دوستو پنر روا قدرت کی ایک عطا ہے جسے ہم جانکاری نہ ہونے کے قارن بیکار چیز سمجھ کر پائروں تلے رونتے اور کچلتے ہیں یا بیکار فوضول سمجھ کر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے اور جہاں یہ پودے ہوں انہیں بیکار سمجھ کر اکھار پھیکتے ہیں عدرت نے اس جڑی بوٹی میں وہ تاثر رکھی ہے کہ یہ انسان کو نئی زندگی دیتی ہے اور موت کے مو سے نکال لیتی ہے اس بڑی خوبی کی وجہ سے اسے پنرنوہ یعنی نئی زندگی دینے والی جڑی بوٹی کہا جاتا ہے دوستو اس کا استعمال کا بہتر طریقہ یہ ہے ہر طرح کے روک کو جڑ سے نشٹ کرنے کے لیے بہت ہی لابدائک ہے وہ یہ ہے کہ یہ سفید پنرنوہ کے پتے سات گرام بھوئی عاملہ ہری پرجاتی والی پانچ گرام کالمیک پانچ گرام سب کو لے کر تھوڑے سے پانی کے ساتھ پیس کر صبح خالی پیٹ سات دن تک اس کا سیون کریں بھوک کی کمی حازمے کی خرابی آتوں کی سوجن خون کی خرابی بخار پیلیا لیور کی سوجن کیڈنی روک پتری جیسے روکوں کو نشٹ کرنے میں یہ جڑی بوٹی بہت ہی لاکر اور فیدمن ہوتی ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ اس سفید پنرنوہ کو بخوبی پیچھان گئے ہوں گے اور اس کی شناق اور فوائد سے بھی واقف ہو گئے ہوں گے یہ جڑی بوٹی اکثر برسات کے موسم میں کھلے پڑے بنزر زمین پر دکھائی دیتی ہے اس کے پودے زمین سے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور شاقے بھی زمین سے اٹھے ہوئی دکھائی دیتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پھول بلکل سفید ہوتے ہیں اور اس کی شاقوں کے اوپر ہی سرے پر لگتے ہیں لال پنرنوہ ہر جگہ دکھائی دیتی ہے لیکن یہ سفید پنرنوہ بہت ہی لاپکاری ہوتی ہے جو بہت ہی کمیاب ہے اور ہر جگہ یہ دکھائی نہیں دیتی اور اس پودے کی خوبی یہ بھی ہے کہ جہاں لال پنرنوہ ہو اس طرح سے سفید پنرنوہ کے پودے وہاں پر دکھائی نہیں دیتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ٹھیک لگی ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں ایک نئی جانکاری لے کر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لئے ہمیں ازازت دیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سسکرائب کر لیجئے آپ کو آئیرویدی جانکاری جڑیوٹیوں سے متعلق معلومات حاصل ہوتے رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ